گریز یہاں انٹر ہوا کب انٹر ہوا جب ہم زوال کا شکار تھے آپ حیران ہوں گے صرف دو لاکھ کے ساتھ کبھی دو لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا اور بیس کروڑ انسانوں پر حکومت کس لیے کی کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے تھے آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے تھے اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی اجتماعیت ختم ہو گئی تھی تو سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ اس کا حق دار تھا کہ اسے شکست ہوتی سازش اہمی چھوٹا سا بہانہ ہے سازش ہوئی میر جعفر مل گیا لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے سبب نا اہلی ہے سراج الدولہ دن کے بارہ بجے اڑتا تھا پورے بنگال کا بادشاہ اور اس کے مقابلے میں کلائیو لارڈ کلائیو اس کی کلرک کی حیثیت تھی وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ اور دن میں سوئے ہوئے ہیں نواب سب بارہ بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں راگ و رنگ ناچ گانا موسیقی یہ زوال کی نشانیاں ہیں جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں وہ تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے اور میرے دانشور اس کو تحذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لئے سارے زور لگا رہے ہیں مجھے چھوڑ دو میری بات دیوار پہ مار دو پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاؤس رباب آخر جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغم تلوار کی جھنکار اٹھتی گھوڑوں کی ہنہنہٹ ہوتی ہے وَلَا دِيَاتِ زَبْحَان قُرْوَان جو میرا قرآن میرا اللہ گھوڑوں کی ہنہنانے کی قسم اٹھا رہا آئے 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 وَلَا دِيَاتِ زَبْحَان فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَان فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحَان فَأَفَرْنَ بِهِ نَقْعَن فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا تیمور نے دنیا فتح کی کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری خیموں میں کمبخت سوتا رہا ساری زندگی خیموں میں سویا چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے ساری زندگی خیمے میں سویا کبھی محل میں نہیں سویا اس کی اولاد انہیں سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیئے وہ موت تک خیمے میں سویا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے بلندی کا باتی ہے زوال کا بات ہے جب شمشیر ہوتی ہے تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں اور جب تانسین ہوتے ہیں اور تبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں ڈوب جاتی ہیں ہلاک ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں تم شریعت کو بیچ سے نکال دو تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے اروج کیسے پکڑا زوال کیسے آیا سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں کنیزوں میں تو اللہ نے انگریز بھیجا جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو آخری میرٹیپ سلطان تھے لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا ہے لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گا سترہ سو ننانوے چار مئی سترہ سو ننانوے دریائے تو ہی وہاں بیتا ہے اس میں اپریل کے انڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا تو اس سال موجہ ہی نہیں آئی سیلاب ہی نہیں آیا دریائے خوشک پڑا تھا اور انگریز کی مدد کرنے والے کون نظام الدین ہیدر آباد کے مسلمان حکمران مرہٹے تو چلے ہندو تھے جب ضمیر سوتا ہے جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شہصوار کے لیے شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی مسلمان فوج آ رہی اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے انہیں مرنا چاہیے انہیں غلامی کا توق پہننا ہوگا میرے رب کا نظام ہے میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نہ اہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا اہل ہی آتے ہیں تو نظام چلتا ہے وہاں میر صادق جڑ گیا ادھر میر جعفر جڑ گیا این جب اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی ہوئی جانا تھا میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو فوج انگریز نے حملہ کیا وہ کہتا آو بھی تنخواہ لے لو سارے تنخواہ لے لو وہ بہت نہیں کیسے کرا ہے کہ فوجی تھے وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے ٹپو کھانا کھا رہے تھے نوالہ ہاتھ میں تھا کہ شور پڑھا کہ قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی فوجیں داخل ہو گئیں کھایا نے میرے چھوڑ دیا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی جان کا نظرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے پھر دلی بھی آگیا شعالم شعالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئی اور پھر بہدر شاہ زفر جو اٹھارہ سو ستامن کی جنگِ ازادی وہ ایک ایسے جیسے ہمارا جلوس نہیں ہوتا جلوس ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا زیوائے کہ دو چار گڑیاں ساڑے ہو دو چار سائن بورٹ بھن دے ہو تو جان دے گراہ گی رہاں دے گو جب لٹلو تو وہ ایک جلوس تھا نہ کوئی نظم تھا نہ کوئی ترتیب تھی اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے جب انہوں نے دلی پہ کبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھی وہاں ستر انگریز عورتیں تھی اور تیس چالیس بچے تھے انہوں نے سب کو زبا کر دیا ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو زبا کر دیں جو بچوں کو زبا کر دیں میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی خیبر قمواص کا قلعہ ابھی بھی اس کی دواریں کڑی ہیں پچھلے سال گیا تھا وہاں اس کو دیکھا تھا جاک جہاں سے حضرت علی چڑے دروازہ توڑا تو اس پر وار کرنے لگے اس نے موہ پہ تھوک دیا اس نے موہ پہ تھوک دیا تلوار پیچھے کر لیں کہ شروع دوبارہ کہنے گا دوبارہ کیوں مجھے قتل کیوں نہیں کیا تو تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تو میں اللہ کے لئے قتل کر رہا تھا جب تو نے میرے موہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو اللہ نہ ناراض ہو جائے میں تمہیں اللہ کے لئے قتل کر رہا ہوں تو نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے نہیں لڑنا اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا کسی عورت کو نہیں قتل کرنا کسی گرجے کے راہ پادری کو نہیں قتل کرنا بوڑوں کو نہیں قتل کرنا درختوں کو آگ نہیں لگانی درختوں کو نہیں کاٹنا اس نے ناکام ہونا ہی تھا لیکن اس میں مرزا الہی بکش نجف خان نواب شجاو الدولہ یہ تین آدمی اس میں زریعہ بنے لیکن وہ نہ بھی زریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ چار دن بعد پر ہو جاتا چار دن پہل چار دن بعد ہوتا لیکن ان کے ماتھے پر روسوائی کا داغ لگنا تھا اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی تو مرزا الہی بکش نواب شجاو الدولہ اور نجف خان یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا اور یوں اٹھارہ سو سدوان پر آ کر مکمل زوال ہو گیا اور پنجاب میں رنجیل سنگھ آ گیا یہ گجرہ والے کا تھا ڈاکو ڈاکو سے بادشاہ بن گیا لیکن کمبخت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیل سنگھ زندہ رہا ایک آنکھ زائے ہو گئی تھی جنگ میں ایک وزیر مسلمان تھا اسے کہنے لگا تم لوگ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے انہو لذکر لکو لقومک اور ایک اور آیت فیہ تبیان لکل شیع آیت نہیں ہے مضمون ہے ایک علماء کی بات انہوں نے کہا جی وہ کہنے لگا میرا نام کہاں ہے میرا نام قرآن میں کہاں ہے وہ کہنے لگا تھوڑا نام کی نہیں ہو سکتا ہے قرآن وہ کہنے لگا پھر تھوڑے علماء کیوں ہوں انجن قرآن اچھ ہر شہر وہ چپ ہو گیا شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا انہوں نے کہا حضور تو اسے میں نہیں لے جاؤ میں جواب دے سائے تھا وہ کہنے لگا علماء بول نہیں کہنے لگا تو کی تو جواب دینا تمہیں لہتا جاتا تو بیک ہی میں کمیں جواب دینا اگلے دن وہ آگیا کہنے لگا حضور وہ کل بات بیش میں رہ گئی تھی یہ بات تو ساڑا مراسی تو انجواب دے گئی عالم دی لوڑی کوئی نہیں وہ کہنے لگا اچھا اے میرا نام ہے قرآن اچھا کہنے لگا جی ہک واری دستا دا واری دستا وہ کہنے لگا اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی کانا تھا کانا تو اس نے کہا ساڑا قرآن سو واریاندہ کانا من القافرین کانا من القافرین اے کافر امنا ہے تے کانا امنا ہے تے تو ہی ہوتا ہے ہور کڑھائے ہو اٹھارہ سو اٹھارہ میں اس نے میرا ظلہ ملتان فتح کیا رنجیس سنگھ نے مظفر خان کے حکومت تھی وہ پانچ بیٹوں سے میں شہید ہوئے وہ خود بڑے آلی حکمران تھے لیکن نا عوام میں جانتی نا فوج میں جانتی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی شہید ہو گئے پانچوں بچوں سمجھ شہید ہو گئے پھر اس نے اس کا امبخت نے وہاں میرے علاقے میں تین بازار حسن قائم کیے ایک ملتان میں بنایا توافوں کرڑا ایک کیروڑ پکا میں بنایا اور ایک میرے تلمبے شہر میں آیا اور وہاں اس نے کوئی ایک مہینہ قیام کیا کیونکہ بہت خوبصورہ جگہ تھی دریائے راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا گزرتا تھا اور خجوروں کے باغ تھے بڑے زبردست ایک بازار حسن اس نے وہاں بنایا پچھلے کوئی آٹھ سال سے میں نے وہاں جانا شروع کیا ملنا شروع کیا وہ بازار حسن اب ختم ہو چکا ہے چند بچیاں رہ گئی ہیں جو مجھے پیغام دیتی ہیں ساڑھی شادی کرا دیو اسی توبہ کرنی ہے ختم ہوگی کوئی فتوے نہیں دیئے ان کو محبت ان کو بیٹیاں کہا ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ابھی بھی دو کو میں نے بھیجا ہوا ہے عمرے کے لئے اپنے اسی بازار حسن سے انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے رو رو کے ان کا برا حال وہ مجھے دعائیں دے رہی ہیں کیا ساتھ کدی رابدہ نائی نائی سنے یا تو سانو رابدہ گھر بھی کھا چڑے تو اب چند دیکھ وہ بیچاری روتی ہیں کہ ساڑکو رو پیشہ کوئی نہیں تو عزت دیون واسطے تیار کوئی نہیں میں تو جب سے توافوں سے ملا ہوں مجھے توافیں مظلوم نظر آئیں ہیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئیں ہیں ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں انہیں گنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ انما انسان ہیں وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہیں کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گنگرو باندھے وہ سٹیج پر ان کا گنگرو شنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں شلکتی میرے دیس کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں انہیں چادر پینانے کے لیے تیار نہیں ہیں میں زمیداروں کا بیٹا ہوں میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا مالداروں کی حوص کا نشانہ بننے والی تواف ہو گئی اور مالدار چودری صاحب بھی رہا کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں میاں صاحب کا میاں صاحب رہا شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا افسر کا افسر رہا اور اس کے ماتھے پہ تواف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکی موسیقی موسیقی